ہلو گائز کیسے ہو آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے ایک نئے vlog میں آپ کا سواگت ہے یہ vlog ہمارا ایکشلی دہرہ دن کا ہے اور ہم نے مسوری کا جو اینڈ کیا تھا vlog تو وہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس vlog کی شروعات ہم نے دہرہ دن سٹی میں انٹر کرتے ہی شروع کیا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے بھی پسند کریں گے اور پورا انجائی کریں گے اور سپورٹ دیں گے اور سبسکرائب شیئر کریں گے میری چینل کو اس سے مارٹیویشن ملتی ہے اور کام کرنے میں بہت مزار آتا ہے اور محنت بھی بہت کرتا ہوں پر پتہ نہیں کہاں سے کوئی غلطی اگر رہ جاتی ہے تو پلیز آپ اسے اس کومنٹ بوکس میں میرے ساتھ شیئر کرئے گا اور میں اسے کوشش کروں گا صدار نے کی تاکہ آگے سے ویسا کچھ نہ ہو جو آپ لوگوں کو صحیح نہیں لگتا ہو تو دہرہ دون انٹر سٹی میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ہمارا جو یہاں سے ہم نے روٹ لیا ہے تو ہم سیدھا بلاک ڈاؤر کے پاس سٹے کریں گے تو وہاں سے لانچ بھی ہو جائے گا ہمارا اور وہیں پہ ہم ریسائٹ کریں گے کیا کرنا ہے آگے ہم کہاں جائیں گے تو ابھی ٹائم ہوا ہے کوئی ڈو بج گئے ہیں آراؤنڈ تو کوشش کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایکشلی فیملی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کا پرسنل ڈیسیجن تو نہیں چلے گا جو سب ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ حصہ ہی ہوگا میری جو دلی خواہش ہے کہ میں یہی پہ سٹے کروں نائٹ کو دہرہ دون میں تو دیکھتے ہیں پاپا بھی کیا بھولتے ہیں اور مامی بھی تو ابھی ہم چلتے ہیں دہرہ دون سٹی کی اور اور وہاں سے دیکھتے ہیں باقی نظاریں اکتم پرفیکٹ ہیں یہاں دہرہ دون میں اور خوبصورت نظاریں بہت ہی شاندار جگہ ہے شاندار نظاروں کے ساتھ اور لوگ بھی یہاں کے ابھی تک جو بھی ملے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا بھی اور یہاں کی لوگوں کی سوچ ویچار جو ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے اور یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے یہ میکس ہاسپٹل یہ چندگار میں بھی ہے بہت ہی بڑا ہاسپٹل ہے بہت اچھا ہاسپٹل ہے سننے میں آیا ہے کہ بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ اس ہاسپٹل میں تو پہچان اس کی بہت اچھی بنی ہے اور باقی یہ دہرہ دون کے جو بھی نظاریں ابھی تک ہیں بہت خوبصورت شاندار ہیں اور سٹی کو بڑے اچھے سے مینٹین کر کے رکھا ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ اس جرنی کو پورا انجوائی کریں گے اور آنن لیں گے اس جرنی کا باقی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے دہرہ دون اتراکھن کی راجدھانی ہے اور اس دہرہ دون نام مطلب دہرہ دون ایک یہ جو اتراکھن ہے ایکشلی ہمالین رینج میں ہی آتا ہے آلموسٹ تو یہاں کا ویدر جو ہے آلموسٹ پورا تھنڈا ہی رہتا ہے باقی سٹیٹو سے اور خوبصورت جگہ ہے اور بلکل پرفیکٹ جگہ ہے گھومنے کے لئے اگر آپ آتے ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ تو بہت مزا آئے گا یہاں پہ اور میرا ایکسپیرنس جو ہے فیملی کے ساتھ ٹرپ کرنے میں ابھی تک تو بلکل پرفیکٹ رہا ہاں تھوڑا مشکلات ان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے فیملی کے ساتھ آپ کوئی پرسنلی کچھ بھی نہیں دیسائد کر پاتے ہو کیونکہ تھوڑا بہت فیملی کا بھی سننا پڑتا ہے اور میرے ساتھ میری فیملی میں جو آج میرے ساتھ ہے وہ میرے مامی پاپا ہے اور میری وائف بچے ہیں تو پوری جرنی کو ہم نے بہت اچھی سے انجوائی کیا ہے ابھی تک اور امید کرتا ہوں آگے بھی ہماری جرنی بہت اچھی رہے اور ایسے ہی خوش مزاج رہے اور خوشی خوشی اپنی یہ جرنی اپنی یہ ٹرپ ہے تو یہ بھی ہم خوشی خوشی پورا کمپلیٹ کریں اس ٹرپ کو اور دہرہ دون سٹی میں ہم ابھی پورا جو سنٹر سٹی ہے وہاں پہ ہم انٹر بھی ہو گئے ہیں اور آلموسٹ جہاں سے بھی میں نے سٹی کو دیکھا تو بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہیں اور روڈز وغیرہ بھی بلکل اچھے سے ہیں پیسا فک مال دہرہ دون اور ہم ابھی کلاک تاور کے اور جائیں گے کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا وہ مین جو سٹی ہوتی ہے سٹی کا سنٹر وہ مانا جاتا ہے وہاں پہ آپ اگر شاپنگ کے لئے جاتے ہو تو وہاں پلڈن بازار ہے جہاں پہ آپ کو ہر ایک چوئس مل جائے گی اور وہاں پہ میکزیمم جو بڑے شاپنگ مال وہ بھی وہاں پہ ہیں اور برینڈڈ آئیٹمز بھی وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور وہیں پہ ہمارے کھانے پینے کا بھی مل جائے گا کیونکہ ہمارا جو ہم زیادہ بریانی مدد رائز کھاتے ہیں ایسے لانچ لینر میں تو ہمارا وہیں پہ بریانی کھانے کا پروگرام ہے تو اس میں ہمارا لانچ ہو جائے گا اور یہاں کی جو چوئس ہم نے کی ہے بریانی کھانے کی تو دیکھتے ہیں تہرہ دن کی بریانی کیسی ہوتی ہے باقی ابھی روڈس کی کنڈیشن بھی بڑی اچھی ہے اور نظارے بھی خوبصورت ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئی گئے یہ سفر میرا اور یہ جرنی انجوائی کریں گے آپ میرے ساتھ اس جرنی کو پورا اور ہم کوشش کرتے ہیں اگر دیکھتے ہیں گھر والے اگر مان جاتے ہیں فیملی مان جاتی ہے تو نائٹ سٹی یہی پہ کریں گے کیونکہ میری فیرے جگہ ہے دہرہ تن اور امید کرتا ہوں آپ آگے دیسائیڈ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کیا پھیننے والے بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں تو باقی آپ لوگوں سے ہمیشہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنا سپورٹ دکھائیے مجھے اور میری چنل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کہیں پہ اگر گلتی ہوتی ہے تو اس چیز کو دور کرنے کے لئے آپ دیفنیٹی میری کومنٹ باکس میں لکھے گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان چیز ان کو دور کروں اور آنے والی ولاگز میں وہ رپیٹ نہ ہو وہ گلتیاں رپیٹ نہ ہو جو مسٹیکس ہوتی ہیں مجھ سے وہ رپیٹ نہ ہو تو امید ہے پوری کہ آپ لوگ پورا سپورٹ دکھائیے مجھے اور میں محنت بھی کرتا ہوں تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی میری محنت پورا انجوائی کریں گے اور اپنا سپورٹ بھی پورا دکھائیں گے باقی ابھی ہم بلکل کلاک ٹاور کے پاس ہیں اور میں نے پیچھے پتا کیا تھا تو پارکنگ ہمیں رائٹ سائیڈ میں آگے یو ٹرن لے کر مل جائے گی اور وہ ہم گاڑی کو پارک کریں اور بہت خوبصورت ہے یہ سٹی اور بہت ایڈوانس دکھائی دے رہی اور بہت ڈیویلیپر بھی ہے یہ ایکشلی مسوری روڈ ہے جو اگر آپ ڈیلی سے آتے ہو تو یہاں پہ ہر ایک ٹرنسپورٹیشن کا سسٹم ہے بائی آر بھی آسکتے ہو آپ بائی روڈ بائی ٹرین بھی ٹیکسی بھی لے سکتے ہو تو ڈیلی یہاں سے دو ڈائی سو کلومیٹر ہے زیادہ دور بھی نہیں باقی اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ولاگ میں تب تک لیے بائی بائی